اسلام علیکم کرکٹ فینز کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ انگلنڈ کے ٹیسٹ کپتان جو روٹ نے ٹیسٹ کپتانی سے استیفہ دے دیا ہے دنیا کرکٹ میں پچھلے پانچ چھے سال سے ہم نے جو پانچ چھے بڑے کرکٹرز دیکھے ہیں جس میں کین ویلیم سن ہے جو روٹ ہیں سٹیو سمیت ہیں بابر آزم ہیں ویرات کوہلی ہیں ان کے اردگرد ہی تمام جو ہے وہ کرکٹ اور بیٹنگ اور کپتانی اور کامیابیاں اب تک گھومتی رہی ہیں روٹ پچھلے پانچ سال سے انگلنڈ کے کپتان چلے آ رہے تھے لیکن جو موجودہ سال ہے دوہزار بائیس یا دوہزار اکیس کے آخری کچھ مہینے ان کے کپتانی میں انگلنڈ کی ٹیسٹ ٹیم نے بہت برا پرفارم کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنے آخری سترہ ٹیسٹ میچز میں سے روٹ کی کپتانی میں انگلنڈ نے صرف ایک ٹیسٹ میچ جیتا یعنی جو پچھلے سترہ ٹیسٹ میچ انگلنڈ کیلا اس میں سے صرف روٹ اپنے ٹیم کو ایک ٹیسٹ میچ جتوا سکا اور باقی ٹیسٹ میچز کے اندر اس کی ٹیم کو یا تو شکست ہوئی یا وہ میچز ڈراؤ ہوئے ہیں سو بہت بری پرفارمیس رہی ہے ان کی ریسنٹ پاسٹ کے اندر ابھی حال ہی میں ویسٹ انڈیز نے دو ٹیسٹ میچز ڈراؤ کیے اور آخری جو ٹیسٹ میچ تھا ویسٹ انڈیز نے اس میں کامیابی حاصل کر کے بلکل دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا روٹ کو اور ان کی کپتانی کو سو اس لیے جو روٹ نے ٹیسٹ کپتانی جو ہے اس کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کر دیا ہے میں آپ کو روٹ کی انگلنڈ کے لیے بطور کپتان پرفارمیسز اگر بتاؤں تو انہوں نے چونسٹ ٹیسٹ میچز کے اندر انگلنڈ کے لیے کپتانی کی سکسٹی فور ٹیسٹ میچز میں روٹ کیپٹن رہے اس میں سے ان کو ستائیس ٹیسٹ میچز کے اندر کامیابی ملی اور چھوڑیس ٹیسٹ میچز جو ہیں وہ روٹ کی کپتانی میں انگلنڈ کو شکست ہوئی ہے اور یہ جو ستائیس ٹیسٹ میچز میں جو روٹ کو قیادت ان کی قیادت کے اندر انگلنڈ نے کامیابی حاصل کی ہے یہ ستائیس ٹیسٹ میچز جیتنے کا بطور کپتان ان کا ریکارڈ بہت اچھا ریکارڈ ہے اور اس کا ریکارڈ انگلنڈ کے ٹاپ جو بہترین کپتان ہے اس میں روٹ کو سب سے نمائیہ کرتا ہے یہ ریکارڈ کیونکہ بہت کم انگلنڈ کے کپتانوں نے 27 ٹیسٹ میچز اپنے ٹیموں کو بطور کپتان جتوائے ہوں سو روٹ کی کپتانی کے اندر انگلنڈ کی ٹیم نے ابھی جو ہالیا آسٹریلیا کے اندر جا کر ایشر سریز کھیلی تھی وہاں پر چار صفر سے ان کو شکست ہو گئی اور یہ جو چار صفر کی شکست تھی اس نے بہت سوالات کھڑے کر دیئے تھے انگلنڈ کے ٹیسٹ سیٹ اپ کے اوپر ان کی ٹیسٹ ٹیم کے اوپر ان کی ٹیسٹ پلیئرز کی سیلیکشن کے اوپر حالانکہ آپ دیکھیں کہ وائٹ بال کے اندر انگلنڈ نے 2019 کا 50 آور ورلڈ کپ جیت رکھا ہے اور ابھی جو ریسنٹی دوبائی کے اندر تی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوا وہاں پر سیمی فائنل کے اندر انگلنڈ کی ٹیم پہنچی اور سیمی فائنل میں نیو زیلینڈ سے مورگن کی ٹیم شکست کا گئی تو وائٹ بال کرکٹ کے اندر انگلنڈ نے بہت محنت کی 2015 سے لے کر ہم سب نے دیکھا جتنے کرکٹ لور سے کہ انڈریو سٹراؤز ٹیم کے ساتھ از ایر ٹیم ڈریکٹر ہے اس نے مورگن کے ساتھ بیٹھ کر ایک بہترین سکوارڈ تشکیل دیا انگلنڈ نے چار چار سو سے زائد رنز بنائے اپنی وائٹ بال کرکٹ کے اندر 50 آورز میں اور ٹی ٹونٹی کے اندر دو دو سو سے زائد رنز انگلنڈ نے بنائے سو انہوں نے اپنی جو ٹی ٹونٹی کی ٹیم تھی یا جو ونڈے کی ٹیم تھی وائٹ بال کرکٹ کو تو ضرور بہتر کیا لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں انگلنڈ کی ٹیم مارک ہاتی چلی گئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آسٹریلیا سے ایشس سریز بھی چار سفر سے ہار گئے اور پھر ٹیم کچھ عرصے بعد ابھی ریسنٹی دو ہفتے تین ہفتے پہلے ویسٹ انڈیز پہنچی جہاں پر تین ٹیسٹ میچز کی سریز کو ایک سفر سے انگلنڈ کو لوز کرنا پڑا ابتدائی دو ٹیسٹ میچز میں ویسٹ انڈیز نے بہت اچھا پروفارم کیا اور دونوں ٹیسٹ میچز ڈراؤ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آخری ٹیسٹ میچز نے جیت لیا سو اس سے پھر بہت پریشر بنا انگلنڈ کے اخبارات کے اندر ٹی وی چینلز کے اوپر بہت تنقید ہوئی سابقی کرکٹرز کی طرف سے سو روٹ نے اب اپنی ٹیسٹ کپتانی چھوڑ دی ہے اب سوال یہ ہے کہ روٹ کی جگہ انگلنڈ کا نیا ٹیسٹ کیپٹن کون ہوگا ونڈے کے اندر ونڈے اور ٹی ٹونٹی کے اندر تو مورگن ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں وہ اپنے ٹیم کو بہت اچھے سے جلا رہے ہیں لیکن اب ٹیسٹ میں ان کا ثانی کون ہوگا بین سٹوکس اس وقت نائب کپتان ہے اور ان کو سب سے زیادہ فیوریٹ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ٹیسٹ کی قیادت سنبھال سکتے ہیں بعض انگلش جنرنسٹ بعض انگلش سابق کرکٹرز یہ کہتے ہیں کہ روٹ کو شاید اگر ٹیسٹ کپتان نہ بنایا جاتا تو سٹیورٹ براڈ ایک ایسے کھلاڑی تھے جو کہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کو ٹیسٹ کپتانی ملتی اور وہ اس ٹیسٹ کپتانی کو انگلینڈ کی ٹیم کو بہت آگے لے کے جا سکتے تھے اب کیونکہ سٹیورٹ براڈ اور جیمی انڈرسن دو سینئر پلئر ہو چکے ہیں ابھی اور ان کو ریسنٹلی ویسٹ انڈیز کے دورے میں بھی انگلینڈ ٹیم کے اندر شامل نہیں کیا گیا سو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ براڈ واپس کرکٹ میں آتے ہیں ان کو واپس سیلیکٹرز اس قابل سمجھتے ہیں ان کو ٹیسٹ کپتانی ملتی ہے نہیں لیکن بن سٹوکس فیورٹ ہیں بن سٹوکس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو روری برن جو ہیں وہ بھی فیورٹ ہیں ٹیسٹ کے عادت سنبھالنے کے لیے کیونکہ ان کی بیٹنگ ایوریج بھی بہت اچھی ہے اور وہ اچھی کرکٹ کے لیے ہیں باقی اگر دیکھا جائے تو ڈان لارنس اتنے یا زیک کرولی یہ ینگ پلئیر ہیں ان کو اتنی جلدی کپتانی ملنے کے امکانات نہیں ہیں زیک کرولی کو مل سکتی ہے کیونکہ اس کا انگلینڈ کی کرکٹ اور ایم سی سی کے اندر بہت قلیدی کردار ہے اس کی فیملی کا اور وہ ایک ٹرو بریٹش کرکٹ فیملی کے طور پر زیک کرولی کی فیملی آ رہی ہے تو کیا اس کو چانس ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ بھی ایک ملین ڈالر کویسٹن ہے کہ وہ کپتان بنتے یا نہیں بنتے اس کے علاوہ جوش بٹلر کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ٹیسٹ کپتانی دی جا سکتی ہے لیکن بٹلر خود ان اوٹ رہتے ہیں کبھی جانی بریسٹو ٹیم کے اندر آ جاتے ہیں کبھی بٹلر آ جاتے ہیں سو اس وقت فیوریٹ اگر دیکھا جائے تو بین سٹوکس ہی ہیں بارال ٹیسٹ جرنی ایز ایک کیپٹن ختم ہو گئی ہے جو روٹ کی لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کو جاری رکھیں گے اور انگلینڈ کی ٹیسٹ اور وڈی ای ٹی ایمو کے اندر ان کی وہ سپاٹ بنتا بھی ہے ٹی ٹونٹی وہ کھیلتے نہیں ہیں اور ان کی کوشش بھی اور خواہش بھی ہے روٹ کی کہ وہ اسی طریقے سے ٹیسٹ بیٹسمن کے طور پر کنٹینیو کریں اور اس نے ابھی پچھلے چودہ میچز کے اندر آٹھ سنچریہ سکور کی ہیں چودہ میچز میں آٹھ سنچریہ سکور کر دی ہیں روٹ نے سو ایک ڈیڑھ سال کے اندر اس کی آٹھ سنچریہ ہو چکی ہیں تو ٹیم کے اندر اس کی جگہ بنتی ہے لیکن بطور کپتان ان کی ٹیم کی پروفارمس ہم مینجر سے بتایا کہ لاسٹ سترہ ٹیسٹ میچز میں صرف ایک جیت سکا تھا اس لیے اس کو مجبوراً انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی چھوڑنی پڑی ہے تینکیو سو مچ